ہیلو فرنس ویلکم ٹو می چینل ووہ فوڈ ریسپی آج میں گاجر مطر کی سبجی کی ریسپی شیئر کرنے جارہے ہوں جسے بنانا بہت ہی اسان ہے اور ماتر دس منٹ میں ہی یہ بن کر دیار ہو جاتی ہے فرنس میری اس ریسپی کو ایک بہت ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کاجر مطر بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک کوکر کو میڈیم لو ہیٹ پر گرم کریں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون اوائل ایٹ کریں گے اوائل کو گرم ہونے دیں گے آپ چاہیں تو دیسی گی کا پی ہوس کر سکتے ہیں اوائل کے گرم ہونے پر ٹوپین چھینگ ایٹ کریں گے گیس کی فلم کو بلکل لو کر دیں گے وان ٹی سپون اس میں جیرہ ڈالیں گے وان ٹی سپون میں نے ہاں ڈرائی کری لیپس لیے ہیں جسے اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی دو بڑے ٹماتر جنہیں میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے سپیچولا سے سبھی کو ایک بار مکس کریں گے دو ہری میرہ جسے میں نے پہلے ہی باریک باریک کٹ لیا تھا اور ایک انچ ادرک کا پیس جسے میں نے گریٹ کر لیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے وان ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے 1 تھرٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے 1 تھرٹی سپون اس میں لالوی چا ایڈ کریں گے گاجر مطر کی سبجی بناتے سمیں بہت زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گاجر میں اپنا ایک مٹھاس ہوتا ہے اور یہ مٹھاپن جتنا مینٹین رہتا ہے اتنی ہی گاجر مطر کی سبجی بہت بڑی عبن کر تیار ہوتی ہے آپ کوکر کو لٹ سے کور کر دیں گے اور اگلے دو سے تین منٹ تک اسے کوک ہونے دیں گے تاکہ سارے ٹماتر مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے پک جائیں دو تین منٹ کے بعد چک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ٹماتر مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں یہاں میں نے چھسو گرم گاجر کو دھو کر بھاری بھاری کاٹ لیا ہے اسے اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں نے ایک کپ تاجہ مٹھ لیا اسے بھی اس میں ڈال دیں گے اب سبھی کو سپیچولوں سے ایک پر مکس کریں گے کوکر کو لٹ سے کور کر دیں گے اور ہائی فلیم پر دو ویسر لانے دیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے کوکر کے تھنڈا ہونے پر لٹ سے ہٹا کر ایک پر چک کر لیں گے لٹ کو ہٹاتے ہیں ایک دم سے آپ کو سپیچولا سے سبجی کو نہیں چلانا ہے سبجی کو بناتے سمیں میں نے ایک بھی بون پانی نہیں ڈالا تھا لیکن جنرلی گاجر میں اپنا پانی ہوتا ہے اور سبجی بننے کے بعد یہ ایک پر گاجر اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے اب ہائی فلیم پر گاجر میں اوبال آنے دیں گے تاکہ سارا پانی گاجر کا سوک جائے بیچ ویچ میں ایک سے دو پر کوکر کو ہی لاتے ہوئے سبجی کو ایک پر مکس کر لیں تاکہ سبجی تلے پر نہ لگے بس جب آپ کو لگے کہ اس کا پانی سوک گیا ہے تو سائٹ سے ایک پر چلا کر اسے چیک کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر متر کا پانی سارا سوک چکا ہے اس سٹیج پر گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر اسے اگلے ایک منٹ تک اور ڈرائے ہونے دیں گے دھیان رہے بہت زیادہ ڈرائے نہیں کرنا ہے پھر سبباری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس میں ایڈ کر دیں گے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے فائنلی گاجر متر کی سبجی بن کر بلکل تیار ہے چلیے سرف کر لیتے ہیں فرنس یہ سبجی کھانے میں بہت اسٹری ہوتی ہے اور زردی کے موسم میں تو یہ بہت بار بنائی جاتی ہے کیونکہ لال گاجر صرف اسی موسم میں ہمیں اگلیبل ہوتی ہے گاجر متر کی سبجی کو آپ روٹی کے ساتھ پرانٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں فرنس میری اس ریسپی کو ایک پر ضرور ڈرائے کریں اور اپنے ایکسپیرنس میرے ساتھ کمنٹ باکس میں جرور شیئر کریں شکریہ شکریہ شکریہ